جہاں کورونا کے کہر کو دیکھتے ہوئے یوپی کے پندرہ زلو میں ہات سپوٹ بنا کر انہیں سیل کر دیا گیا وہیں اب ایسا لگ رہا ہے کہ کورونا کہیں بجنور میں دستک نہ دے دے اور ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ بجنور کے چاندپور کا کچھ علاقہ پوری طرح سے سیل کر دیا گیا ہے اس کی وجہ بجنور کے چاندپور کے یوپ کے کاندپور میں کورونا پوزیٹیو پائے جانا ہے جس کے بعد ایتیاد برتتے ہوئے بجنور پرشاسن نے اس کے گھر کے آس پاس کا ایک کلومیٹر کا ایریا پوری طرح سیل کر دیا مئیز الادکاری نے یہ بھی صاف کیا ہے کہ فی الحال بجنور میں کورونا کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور کورونا پوزیٹیو جوک کاندپور میں ہے لیکن ایتیاد کے طور پر اس کے گھر کے آس پاس کے پورے علاقے کو سیل کیا گیا ہے دیکھیں یہ اس پرشت ہے کہ ابھی جنپک بجنور میں کوئی پوزیٹیو کیس کورونا وائرس کا نہیں آیا یہاں کا جو کیس ریپورٹڈ ہے اردول کادیر صنف کی دریس وہ کاندپور میں یعنی یہاں سے ڈلی جنات میں جا کر اور وہاں سے سیدھے کاندپور اور کاندپور میں جا کر اس کا ٹیسٹ ہوا ہے اس کے ساتھ کے لوگ اور ہیں وہ سب کاندپور میں ہیں وہاں وہ پوزیٹیو آیا ہے اور گہن چھانبین سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس وقت کا کانٹیمنیشن کے بعد یعنی انفیکٹ ہونے کے بعد اس کا یہاں آنا نہیں ہوا ہے بہرحال اترک سترگتہ برکی جا رہی ہے آپ جان رہے ہیں پردیش میں بہت سارے پندرہ زلوں میں بہت سارے ہات سپارٹ چندھت کر کے وہ ایک کاربائی کی گئی ہے پورا سیل کرنے کے ایک سو دو جگہ وہ اسی پرکار سے کیونکہ ہمارے پاس ہمیں ہے اور ہم ایک موٹریل جیسے یا ایک اسی طریقے کی سکتی اور اترک سترکتہ باتے ہوئے اس جگہ پر وہ سکتی ہم کریں گے وہ اس پورے معاملے پر بجنور کے ایس پی سنجیب تیاغی نے کہا کہ انٹینسیولی لوگ ڈاؤن کو یہاں پر ایمپلیمنٹ کیا جائے گا سواستے کرمی، سفائی کرمی اور سینٹائزیشن کے کرمی کے علاوہ کوئی بھی اس ایریا میں نہیں جا سکتا وہیں میڈیا کے جانے پر بھی پوری طرح سے روک لگا دی گئی ہے اس کے ساتھ ہی سنجیب تیاغی نے بتایا کہ اس علاقے میں گرون کیمروں کے ذریعے نگرا نکرائی جائے گی اور نیجی واہنوں کے استعمال پر بھی پوری طرح سے روک رہے گی کیونکہ سنکرمن کے فیلنے کی سمبھاونا بہت زیادہ ایسی کنٹیمنیٹڈ جگہ سے ہو جاتی ہے اور یہاں سے اگر سنکرمن بہار فیلتا ہے تو یہ ہمارا بہت بڑا فیلیر ہے اور اس جگہ پہ اس سنکرمن کو کنٹین کر کے رکھنا ہے کہ یہاں سے کسی بھی صورت میں سنکرمن بہار نہ جا پائے اس لئے بہت ضروری ہے کہ لوگ ڈاؤن کی جو استطیتی پورے چنپد میں ہے اس کے مقاملے یہاں پہ بہت زیادہ انٹینسیولی اس لاؤڈاؤن کو اپلیمنٹ کرا جائے اس میں کم پوائنٹس کو دھیان رکھنا ہے ایک تو ہے کی سوائے سوازت کرمی صفائی کرمی اور سینٹائزیشن کے جو کرمی ہے ان کے علاوہ کوئی بھی اس ایریا کے اندر نہیں جا سکتا ہے ایون میڈیا کو بھی بین ہے میڈیا بھی اندر نہیں جا سکتی ہے کوئی بھی بیکتی اندر نہیں جا سکتا ہے ہارٹ سپورٹ کے ایک ہے ڈرون کیمروں سے نگرانی رکھی جائے گی لیکن جب آپ ڈرون کیمرے کو اڑوا رہے ہیں اس سے پہلے لاؤڈ ہیلر سے اناؤنس کروا دیجئے کی ڈرون کیمرہ چلایا جا رہا ہے سو دایٹ ہر کوئی یہ بھی پرائیویسی کنسرنس بھی اس سے اڈریس ہو جائے گی بجنور کے چاندپور علاقے کا یوک عبدالقادر آٹھ مارچ کو دلی کے نظام الدین مرکز کی تبلیغی جماعت میں شامل ہوا تھا سکیننگ کرنے کے بعد جانچ کرائی گئی جانچ میں بجنور کا عبدالقادر کورونا پوزیٹیو پائے گیا جس کے بعد اس کو کانپور کے اسپطال میں ہی آئیسولیٹ کر دیا گیا لیکن اب پرشاسن کی طرف سے معاملے میں گمبھیرتہ برتتے ہوئے اس کے گھر کے آس پاس کے علاقے کو ہارٹ سپوٹ کے طور پر سیل کر دیا گیا ہے اس جگہ پر آنے جانے والے سبی راستوں کو پوری طرح سے سیل کرتے ہوئے بڑی تعداد میں پولیس پورس لگا دی گئی اور یہاں رہنے والے لوگوں کے گھروں سے نکلنے پر پوری طرح پابندی لگا دی گئی ہے اور سبی گھروں میں راشن سمیت تمام ضروری سامان پہنچانے کی انتظام بھی تحصیل پرشاسن خود کرے گا اور علاقے کو سینٹائز کرنے کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے تاکہ کورونا جیسی مہماری پر پوری طرح سے قابو رکھا جا سکے بیورو ریپورٹ جنسطی نیوز پوری طرح سے قابو ریپورٹ جنسطی نیوز